السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تارک ملک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل وظیفہ ساسوچھاسی میرے پیارے عجیز دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے آپ کا اپنا چینل وظیفہ ساسوچھاسی روز نینے عمل لے کر حاضر ہوتا ہے انشاءاللہ آج پھر سے نیا اور پاورفل عمل اور بیان لے کر حاضر ہوتا ہے آپ کا اپنا چینل وظیفہ ساسوچھاسی پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ان کا ایک چھوٹا سا بیان ہے اس بیان کا ترجنما کرتے ہیں یہ بیان کیا ہے دولوں کو پھولوں کے سہرے سے سجانا یا باندھنا کیسا ہے دولے کو پھولوں کے سہرے سے سجانا یا باندھنا کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے ورکت نکھا وہ ہے جس میں کم سے کم کم سے کم مسکت ہو اور اسی لئے مسلمانوں کو نکھا سے مسلمانوں کو نکھا سے اسی چیز پر عمل کرنا چاہیے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نکھا میں ہونے والی خرافات سے بچنا چاہیے نکھا میں ہونے والی خرافات سے بچنا ضرور چاہیے انشاءاللہ اور نکھا جو ہے اسی طریقے سے پھر مکمل اور سنت ہے سنت کے مطابق نکھا کرنا چاہیے سہرہ بندی گیروں کی رسم ہے سہرہ بندی جو لوگ کرتے ہیں سہرہ بندی جو لوگ کرتے ہیں وہ گیروں کی رسم ہے جو سریعت کے بلکل خلاف ہے انشاءاللہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے پیارے دوستو پھولوں کا سہرہ دولے کو باننا کیسا ہے یہ چیز بھی آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے بتا دی گئی ہے اور نکھا میں خرافات کرنا کیسی ہے اور کس طریقے سے سہرہ بندی کرنا چاہیے سہرہ بندی بلکل گیروں کی رسم سے خلاف ہے انشاءاللہ گیروں کی رسم میں جاتی ہے سہرہ بندی پیارے دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ چھوٹا سا بیان اس بیان پہ اگر آپ لوگ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھی طریقے سے نکھا کس طریقے سے کرا جائے گا سہرہ بندی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے نکھا کس طریقے سے کرا جائے گا سہرہ بندی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے دولے کو پھولوں سے سجایا جائے گا یا نہیں سجایا جائے گا پیارے دوستو اس عمل کو بڑی طریقے سنیے اور دیکھئے انشاءاللہ اس پر جو ہے تابجھو کریں پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس کو سبسکرائب کرنا نہ گھولیں آپ کا اپنا چینل وظیفہ ساسو چھاسی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ